گوہد میں ہوئے بہوچرچت لاکھوں کی لوٹ اور مرڈر کانڈ کا پولیس نے کھلا سا کر دیا ہے ودھائک اور سماج سیبیوں نے ایس پی اور پولیس کو سمانت کیا ہے بھنڈ جلے کی گوہد قصبے میں چودہ جولائی کو لاکھوں روپے کی لوٹ ایوہ مرڈر کا ایک سنسنی خیج معاملہ سامنے آیا تھا اب بھنڈ ایس پی نے گوہد تھانا پریسر میں پریسوارتہ کے جریے اس معاملے کا کھلا سا کر دیا ہے اس معاملے میں ایس پی شیلین سنگھ جوہان نے بتایا کہ پولیس کو مکویر کے دوارہ سوچنا ملی کہ ایک رامو سونی نام کا وقتی جو کی ڈکیتی کرنے کی یوجنہ بنا رہا تھا تب ہی پولیس کو مکویر کے دوارہ سوچنا ملی تھی کہ اس معاملے میں رامو سونی سندحاسپت ہے جب پولیس نے رامو سونی کو پکڑ کر اس سے پوچھتاچ کی تو اس نے ان پانچ آروپیوں کے نام بھی اگل دیئے فلحال پولیس نے دو آروپیوں کو گرفتار کر ان کے قبجے سے دو لاکھ روپے کی نگدی اور سامان برامت کر لیا ہے تین آروپیوں کی اب بھی تلاش کی جا رہی ہے پولیس کی کامیابی کے لیے بھنڈ ایس پی ایوم گوہد ایس ڈیو پی سہیت تھانا پربھاری اور سائیور پولیس کو ویدھائک میوہ رامجاتا اور سمات سیویوں نے فول مالا پہنا کر سمانت کیا جو ایس پی سہاو کو پون جو سیلن سنگ چوہان جی ہے ان کو پون لگایا تو لگ بگ آج پون گھنٹے میں وہ گوہد آ گئے تھے ہم لوگوں کو سب کو جتنے بھی ہمارے بیپار بھائی تھے گوہد کے جتنے بھی نوازی تھے ان کو پورا بھروسہ دلایا کہ ہم دو تین دن میں اس چوری کا ڈکیتی کا کھلاسہ کر دیں گے آج میں دنوا دینا چاہتا ہوں ایس پی سہاو پولیس پرساہتن کو موسیقی